مجھے دیئے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان سب سے میری کتنی مدد ہو سکتی ہے وہ جب یہ سب کچھ پتہ کرواتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آبید آبی دبائی میں ہے اس وقت وہ دبائی میں جوب کر رہا ہے جب وہ گھر والوں سے بات کرتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم دبائی جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو ڈھونڈو تم پر جتنا خرچہ آئے گا میں اٹھانے کو تیار ہوں لیکن تم ودیبہ کو کسی طرح سے ڈھونڈ کر ل ہو وہاں پر وہ جب اپنے دوستے بات کر رہا ہوتا تو اس کی دوست بھی وہاں پھر آ جاتی ہے جو اسے پسند کرتی ہے وہ آ کر اسے کہتی ہے کہ کیا بنا تمہیں کچھ پتہ چلا کیس کا کہ وہ دیبہ کہاں پہنچی ہے دیبہ کہاں پر ہے پولیس والوں نے تمہیں کچھ بتایا جس پر سالار اسے کہتا ہے کہ نہیں پولیس نہیں تو مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن مجھے آبید کے پتہ چل چکا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اس سے تو پہلے ہی رڑ تھا کہ کہیں سالار کو آبید کا ایڈریس نہ مل جائے کیونکہ اس سے کچھ کچھ شک ہو ہی چکا تھا کہ وہ دیبہ کو اقواہ کرنے والا آبید ہی ہے سالار اسے کہتا ہے کہ میں دبائی جاؤں گا اس کے پیچھے جا کر پتہ کروں گا مجھے اگر اس کو دنیاں کی کسی بھی کونے